الحمدللہ وکفا السلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان میتا فا احییناہ و جعلنا له نور یمشی بهی فی الناس سبحان ربک رب لزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت نے اس کائنات کو دو طریقے سے پیدا فرمایا ہے ایک کائنات کا وہ حصہ جس کو اللہ رب العزت نے کن سے پیدا فرمایا عمر سے پیدا فرمایا اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيَّنْ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ چنانچہ کچھ حصہ کائنات کا کن سے پیدا ہوا مثال کے طور پر عرش کرسی لوخ قلم جنت جہنم فرشتے انسانوں کی روحیں یہ سب چیزیں کن سے پیدا ہوئی ہیں اس پوری چیزوں کے جہان کو عالمِ عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اندازہ لگائیے کہ ایک چیز کا وجود نہیں نقشہ نہیں میٹیریل نہیں وہ پروردگارِ عالم کن فرما دیتا ہے اور وہ چیز اسی وقت وجود میں آ جاتی ہے جنت کی تفصیلات تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں کونٹٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے وہ کیسی ہے ایسی جنت کو بنا دینا اور وہ بھی فقط کن سے اور وقت بھی نہیں لگ رہا آنن فانن اللہ رب العزت نے اپنی صفت خالقیت کا اظہار فرمایا کہ دیکھو میں کتنا عظیم ہوں زمین و آسمان کے خزانے میرے ہاتھوں میں ہیں میں ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں حکم دیتا ہوں وہ کام ہو جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو عالمِ عمر سے کہا جاتا ہے جنت کے بارے میں فرمایا مَا لَا أَيْنُنْ رَعَت وَلَا أُذْنُنْ سَمِعَت وَلَا خَطَرَ عَلَا قَلْبِ بَشَرْ کہ ایسی جنت ہے اس کی خوبصورتی کی حقیقت کے بارے میں کسی کان نے کبھی کچھ سنا نہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں بلکہ کسی دل کے اوپر اس کا خیال بھی نہیں گزرا اتنی خوبصورت ہوا ہے بیونڈ امیجینیشن کوئی انسان جنت کی خوبصورتی کے بارے میں دنیا میں رہتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا وہ کیسی جنت ہوگی اور اس جنت کو رب کریم نے کن سے پیدا کر دیا اور پھر ہر بندے کو کتنی بڑی بڑی جنت ملے گی کہ حدیث مبارکہ میں ہے نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں آخری جنتی کو دیکھ رہا ہوں جہنم میں جل رہا ہوگا تو نکالا جائے گا اور جہنم کے کنارے ہی کھڑا کر دیا جائے گا تو وہ پھر روئے گا کہے گا اے اللہ مجھے یہاں سے صرف دور کر دیجئے لا اسمع حسیسہا ولا اروا اہلا نہ میں ان جہنمیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ ان کی چیخیں سننا چاہتا ہوں دور کر دیجئے جہنم کے کنارے سے اللہ رب العزت اس کو دور فرما دیں گے تو ایک طلاب ہوگا جس میں اس کو کہا جائے گا کہ تم غسل کر لو تو جب وہ غسل کرے گا تو جتنا جلا ہوا اس کا جسم ہوگا وہ بالکل صحیح جسم بن جائے گا اب اس کو جنت کی طرف رخ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا وہ دور سے جنت کے دروازے کو دیکھے گا تو جلل چاہے گا کہ میں قریب ہو جاؤں لیکن وہ تو کہہ چکا ہوگا کہ بس مجھے اتنا چاہیے کہ جہنم سے دور ہو جاؤں تو کہے گا یا رب یا رب یا رب اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں فرشتہ کو فرمائیں گے کہ جاؤ پوچھو تو فرشتہ پوچھے گا بھئی جاتے کہ آؤ کہے گا بس میں چاہتا ہوں کہ ذرا قریب ہو جاؤں چنانچہ اس کو جنت کے ذرا قریب کر دیا جائے گا جہاں پر اس کو جنت کی خوشبودار تھنڈی ہمائیں لگیں گی اب رہ نہیں سکے گا پھر یا رب پھر یا رب اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں پھر فرشتہ کو فرمائیں گے پوچھو اس سے تو فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا اور بالآخر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اب یہ بندہ جو آخری جنت میں داخل ہو رہا ہے اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی جو اس پورے زمین و آسمان کی وسط سے دس گناہ بڑی ہوگی اور جب اس کو کہا جائے گا کہ یہ جنت تیری ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ کہے گا یا اللہ آپ جہانوں کے پروردگار ہیں آپ مجھ سے مزاق فرماتے ہیں اس کو یقین نہیں آئے گا کہ مجھے بھی اتنی بڑی جنت مل سکتی ہے یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب آخری جنتی کی جنت اس زمین و آسمان سے دس گناہ بڑی تو پھر اولیاء شہداء صحابہ صدقین انبیاء ان کی جنتیں کیسی ہوگی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کیسی ہوگی تو ہم تو جنت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہماری سوچ سے معورہ تو وہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے کن سے پیدا فرمائیں اس عالم کو عالم امر کہتے ہیں اور ایک پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ کہ رب کریم نے چیزوں کو تدریجاً پیدا فرمایا جیسے عرش سے نیچے یہ آسمان سے نیچے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں زمین آسمان تدریجاً پیدا ہوئے خلق الارضہ فی یومین اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو چھے دن میں پیدا کیا زمین کو دو دن میں اور پھر چار دن لگے وبارک فیہا اس کے اندر برکتیں رزق رکھنے میں چھے دن لگے زمین اور آسمان کے بننے میں فی ستت ایہ اب دن کا پیمانہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور ہے لیکن تدریجاً بنے اس دنیا کے اندر آپ بیج ڈالیں تو وہ درخت اسی دن نہیں بن جاتا پہلے وہ پھوٹتا ہے کمپل بنتی ہے پودا ہوتا ہے درخت بنتا ہے سالوں لگ جاتے ہیں جانور کا بچہ انسان کا بچہ اپنے پیدا ہونے میں وقت جاتا ہے چنانچہ امید لگتی ہے جب تو اس کے دسویں مہینے جا کر پھر بچے کی پیدائش ہوا کرتی ہے اور وہ اچھا بھی ایسا کہ نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ بات کو سمجھ سکتا ہے اس کے اپنی تمام صفات کے جوبن پر آنے میں پھر پیتیس چالیس سال لگتے ہیں تو جس عالم کو رب کریم نے تدریجا گریجولی پیدا کیا اس کو عالم خلق کہتے ہیں ارشاد فرمایا عالم امر بھی اللہ کا اور عالم خلق بھی اللہ کا کتنا برکت والا وہ پروردگار ہے جس نے ان دونوں عالموں کو پیدا کر دیا اب انسان کو اگر آپ دیکھیں تو انسان ان دو عالموں کا مجموعہ ہے انسان کا جسم عالم خلق سے بنی ہوئی چیز ہے اور انسان کی روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے یسعلونک عنی روح کلی روح من امر ربی تو انسان دونوں عالموں کا مجموعہ عالم خلق اور عالم امر لیکن دونوں کی خوراک الگ الگ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قائدہ بنا دیا کہ جہاں سے جو چیز بنی اس کی خوراک وہی سے مثال کے طور پر انسان مٹی سے بنا اس کی ساری ضروریات اللہ نے مٹی میں رکھتا ہے پانی زمین سے نکلتا ہے گندم کی فصل زمین سے چاول کی فصل زمین سے مکعی کی فصل زمین سے پھل سبزیاں سب زمین سے جو چیز بھی انسان کی ضرورت ہے لباس کی فصل زمین سے مکان بناتا ہے تو اس کے لیے تمام مادنیات زمین سے ماربل زمین سے لوہ زمین سے ہر چیز اللہ نے زمین سے نکال دی آپ غور کریں گے کہ جو انسان کے بدن کی ضرورت ہے اللہ نے اس کو زمین میں رکھ دیا ہے اور جو انسان کے روح کی ضرورت ہے یا غزہ ہے وہ وہیں سے آتی ہے جہاں سے انسان کی روح آئی ہے وہ آسمانوں کے اوپر سے آتی ہے اس کا نام ہے نور اس کا نام ہے رحمت جب وہ نور اور رحمت انسان پر برستی ہے تو اس کے روح کو غزہ مل جاتی ہے اب جسم کی غزہ کے لیے ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں انسان کو آج جتنا ڈر تنگ دستی کا ہے اتنا ڈر خدا کا ہوتا تو یہ ولی بن جاتا ہے گبراتا ہے نہ مجھے فکر فاکہ آئے نہ میری اولاد کو آئے اس لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے ہم نے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے پائلٹ بنانا ہے اس وقت سے اس کو کان میں ڈالنا شروع کرتے ہیں کہ تم نے یہ بننا ہے کیوں؟ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر کھانا نہیں ملے گا تو انسان کا بدن کمزور ہو جائے گا بیمار ہو جائے گا بلکہ زیادہ فاکہ آنے سے بندہ فوت ہو جائے گا اس لیے ہم احتمام کرتے ہیں اپنی غیظہ کا دن میں تین مرتبہ بازابدہ کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کو ہم مختلف نام دے لیتے ہیں تو پورا دن آپ دیکھیں وقفے وقفے سے کھانے کا سسلہ چلتا رہتا ہے اور اس کھانے میں ہم خوب اپنا عقل لڑاتے ہیں عورتوں نے اتنے اچھے اچھے کھانے بنانے شروع کر دیئے کہ سبحان اللہ کہیں جاؤ تو سمو سے ملیں گے کہیں جاؤ تو کڑی کھچڑی ملے گی اور کہیں کھانے کے ساتھ پاپڑ ملیں گے اور کہیں جاؤ تو ماشاءاللہ پلاؤ ملے گا جلدی لاؤ اور کہیں جاؤ تو سوف ملے گا ایک آدمی کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک سو کھانے کی مختلف ڈشز بنا کے دے سکتا ایک ایک سو ڈشز کھانے کی بوفے سسٹم جہاں ہوتا ہے ہوتلوں میں آپ جائیں درجنوں طرح کے کھانے پڑے ہوتے ہیں انسان نے اکل لڑائی ضرورت کو سمجھا اور ایسے ایسے کھانے بنائے کہ انسان ان کو دیکھ کے اور کھا کے حیران ہو جاتا ہے اور یہ مستقل ایک کام ہے عورتیں اس میں ریسرچ کرتی رہتی ہیں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد کہیں چٹنی بنا لی کہیں فلان چیز بنا لی چلتا رہتا ہے ان کا سلسلہ اب غور کیجئے کہ جہاں جسم کی تقویت کے لیے ہم نے کھانے بھی بنا لیے اور فلوں کے جیوسز بھی تیار کر لیے اور ویٹیمنز بھی تیار کر لیے وہاں روح کے لیے ہم نے کیا کیا آج رمضان مبارک کے اس رات میں ہم اپنے دل میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ کیا صبح جب ہوتی ہے جس طرح ہمیں اپنے کام کاروبار بزنس اور نوکری کی فکر ہوتی ہے کسی دن یہ بھی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ آج کے دن ہم نے روح کو بھی کوئی غذاب پہنچانی ہے بھولی گئے خیال ہی ذہنوں سے نکل گیا حتیٰ کہ اگر ہم نیک آمال بھی کرتے ہیں تو صرف ثواب سمجھ گئے یا ڈیوٹی سمجھ گئے یہ احساس دل میں ہونا کہ شریعت کے ان آمال پر عمل کرنے سے میرے روح کو غذاب ملے گی یہ کنسپٹ نکلتا چلا جا رہا ہے خود سوچئے شاید ہی کسی دن میں خیال آتا ہو کہ آج میں نے اپنے روح کو بھی غذاب پہنچانی ہے بدن کے تذکرے ہیں اسی پر محنت ہے ڈونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا ساری دنیا کو کم کموں سے روشن کرنے والا انسان اپنے من میں اندھیرہ لیے پھر دے تو پورا دن گزر جاتا ہے خیال ہی ذہن میں نہیں آتا کہ ہماری روح کو بھی غذا چاہیے جسم کی غذا اور ہے اور روح کی غذا اور ہے دونوں کے آنے کے مخرج بھی اور ہیں مخزن ہی اور ہے یہ زمین سے آتی ہے وہ آسمان سے آتی ہے تو اگر ہمیں دھیان ہی نہیں تو روح کو غذا کیسے ملے گی اگر کسی بندے کو ایک مہینہ دو مہینہ کھانا نہ دیا جائے تو اس کے جسم کی کیا حالت ہوگی اس کے جسم کی کیا حالت ہوگی کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا گر جائے گا اتنا کمزور ہو جائے گا یہ جو لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں دوسرے چوتھے دن لیٹے پڑے ہوتے ہیں تو اگر جسم کو کھانا نہ ملے تو بندہ دوسرے چوتھے دن لیٹ جاتا ہے تو ہم نے تو مہینوں نہیں سالوں روح کو غذا نہ پہنچائی ہاں از خود کسی محفل میں کسی عمل پر اللہ کی رحمت آ جائے تو آ جائے ہماری نیت تو نہیں نہ ہوتی بات تو یہ ہے نا کہ ہماری نیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمیں روح کو بھی غذا پہنچائی کون آدمی ہے جو صبح بیٹھ کے فکر مند ہو کہ آج کے دن میں مجھے ایسے کام کرنے ہیں جن سے میری روح کو غذا پہنچے امام ربانی مجددل ثانی رحمت اللہ ہے اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ روح کی غذا اور جسم کی غذا ایک دوسرے کی زد ہے جس ٹیر میں روح کی ترقی ہے اس میں جسم کی کمزوری ہے اور جس میں جسم کی ترقی ہے اس میں روح کی کمزوری ہے اور واقعی پیٹ بھر کے کھانا اور ٹکا کے کھانا واقعی اس سے انسان کے دل پہ ظلمت آتی ہے اسی یہ بسیار خور بندہ اس کے دل پہ ظلمت آتی ہے بلکہ فقہانے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب بسیار خور انسان ہو اس کے دل پر کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی اور اس کی نصیحت کسی کے دل پر اثر نہیں کرتی اس کا مشاہدہ کر لیجئے تاتار خانیہ کے ہاشیے میں لکھا ہوا ہے تو جس میں جسم کی ترقی اس میں روح کمزور ہو رہی ہے اور جس میں روح کی ترقی اس میں جسم کمزور مثال کے طور پر آپ رات کو تحجد کے لیے جاگتے ہیں آنکھیں نید کو ترستی ہیں تو روح کے تو مزے لیکن جسم کمزور جسم کمی محسوس کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اس لیے شریعت نے کہا کہ تم کھانا کھاؤ تو اتنا نہ کھاؤ کہ دکار آنے لگے اس کو ناپسند کیا فرمایا کہ سب برطنوں میں سے اللہ کو سب سے برا برطن پیٹ کا بھرا ہوا حدیث پاک جو دنیا میں اکثر پیٹ بھرا رہے گا وہ آخرت میں اکثر پیٹ خالی رہے گا سمجھایا گیا کہ دیکھو اس دنیا میں فقط پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہے وہ تو جانور ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانا کھانا اور اپنی شہوت کو پورا کرنا یہ تو جانور کی زندگی ہے سمجھایا گیا کہ دیکھو تم اگر کھانا کھاؤ تو کچھ جگہ اللہ کی یاد کے لیے خالی رکھو تو آج جسم کو غزہ پہنچانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور روح کو غزہ پہنچانے کے لیے آج فکر مند ہی نہیں ہوتے نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان کا جسم جوان ہوتا جاتا ہے اور روح کو کیونکہ غزہ نہیں ملتی تو وہ کمزور رہ جاتی ہے اور اس کی مثال ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی دونوں کی شادی ہوتی ہے اب جسم ان دونوں کے جوان ہے اور روح ان دونوں کی ابھی بچپن میں ہے گروہ تھی پوری نہیں ہوئی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد دونوں آپس میں علجنا شروع کر دیتے ہیں آپ تین سال کے دو چار بچوں کو کمرے میں بند کریں اور پانچ منٹ کے بعد پھر چیخ و بکار دیکھیں چھوٹے بچے ہیں نا لڑیں گے الٹی میٹ لڑنا ہے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہونے آج ہر گھر کے اندر آپ کو یہ مثال آنکھوں سے نظر آئے گی حتیٰ کہ وہ نوجوان بچے جو ایک دوسرے سے محبتوں کے اقرار کرتے ہیں جب ساتھ مل کے رہنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جیسے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں کیوں نرو اس کی ڈیویلپ ہوئی نرو اس کی ڈیویلپ ہوئی یہ ظاہر کے نوجوان بچے حقیقت یہ ظاہر کے نوجوان حقیقت کے اعتبار سے دو بچے ہیں آپس میں کون سا گھر ہے آج جس کے اندر نوجوان بچے اور بچیاں آپس میں علج نہیں رہے پریشانی ہے ہی پریشانی کہیں خامد کو روتے دیکھو وہ کہیں بیوی کروتے دیکھو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ روح کو بنایا نہیں ہوتا روح کو غزا نہیں پہنچائی ہوتی اگر روح کو بھی غزا ملتی اور روح بھی ساتھ ساتھ اسی طرح جوان ہوتی جس طرح انسان کا جسم جوان ہوا تو یہ دو مل کر رہتے تو ان کا رہنا اس طرح ہوتا جیسے جنت میں دو آدمی مل کے رہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن کے رہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی روح کو غزا کیسے پہنچائیں تو یہ مسئلہ ہے نا ایک ایک ضرورت ہے نا ہماری آج کی اس محفل میں وہ چند نکتے سمجھانے ہیں کہ جن سے روح کو غزا ملتی ہے تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں اور کوشش کریں ان آمال کو زیادہ کرنے کی روزانہ کرنے کی تاکہ جسم کے ساتھ روح کو بھی غزا ملتی رہے تو روح کی غزا اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں چنانچہ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی روح کو غزا ملتی ہے قرآن عظیم الشان قرآن مجید کا پڑھنا قرآن مجید کا سننا یہ انسان کی روح کو غزا پہنچاتا ہے اور دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون یہ تُرْحَمُون کا لفظ سند ہے سٹیمپ لگ رہی ہے رحمت برستی ہے اور وہ رحمت جسم کی غزا نہیں ہے وہ رحمت دل کی غزا ہے روح کی غزا ہے جس قرآن مجید کو سننے سے رحمت برستی ہے اس کو پڑھنے سے کتنی رحمت برستی ہوگی یہاں تو کہاں نا کہ جب پڑھا جائے تو تم سنو تاکہ رحمت برسے تو سننے والے پر رحمت برست رہی ہے تو پڑھنے والے پر کیا رحمت برستی ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم روزانہ فجر کی نماز پڑھا کریں تو پھر سورہ یاسین پڑھا کریں قرآن مجید پڑھا کریں فوراً اپنی روح کو ناشتہ کروانے کی کوشش کیا کریں اس لئے ابن تیم یا رحمت اللہ علیہ فجر کے بعد اس شراغ تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے لوگ کہتے تھے کیا واجہ ہے آپ نے ناشتہ نہیں کرنا تو وہ فرماتے تھے کہ تم اپنے جسموں کو ناشتہ کروا رہے ہو میں بیٹھا اپنی روح کو ناشتہ کروا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے بعد تلاوت کا کرنا تسبیحات کا کرنا ذکر کا کرنا یہ انسان کے لئے باطنی غزا کا ذریعہ بنتا ہے ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اس کی باقاعدگی کرتے ہیں اللہ ما شاء اللہ معمول ہی نہیں یعنی کھانے پینے کا تو معمول ہے گھر کا بچہ بھی بتا دے گا اتنے وجہ ناشتہ ہوتا ہے اتنے وجہ دوپیر کا کھانا اور اتنے وجہ رات کا کھانا لیکن روحانی غزا کا معمول ہی نہیں تو معمول بنانا ضروری ہے جتنے لوگ اولیاء بنے اس دنیا میں یہ وہ لوگ تھے جو معمولات کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ تب ان کو بنعمت ملی اتفاقن نہیں کوئی ولی بن جاتا اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تم معلوم ہو آکے ہم تحجد میں اٹھیں فجر میں فجر سے پہلے یا فجر کے بعد اس نیت سے یہ عامال کریں کہ یہ چیز ہمارے لیے روح کی غزا بنیں گی ہمارے اقابر جب دن کے کام کائی سے فارغ ہوتے تھے تو مسلحے آ جاتے تھے رات گزار دیتے تھے مسلحے کے اوپر ان کو رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار ہوتا تھا جس طرح دلہا کو دلہن سے ملنے کے لیے رات کے انتظار ہوا کرتا تھا ایسے وہ رات کے منتظر راہ کرتے تھے عشاء کے حضر فجر کی نماز پڑھنا رات کا بیشتر حصہ نوافل میں کھڑے رہنا حتیٰ کہ ہمسائے کے لڑکے بچے ان کو چھت کے اوپر ایک منارہ سمجھا کرتے تھے تو اتنا تو وہ اللہ کی یاد کیا کرتے تھے نا قرآن پڑھا کرتے تھے اور ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگوں کا معمول ایک منزل روزانہ کا اس آجز کے والد صاحب حافظ نہیں تھے مگر پوری زندگی ایک منزل روزانہ پڑھنا ان کا معمول تھا ہم نے بچپن سے لے کے اپنے بال سفید ہونے تک اپنے والد کو ہر جمعیرات کو ختم قرآن کرتے دیکھا ہے ہر جمعیرات کو ان کا ختم ہوتا تھا ناظرہ پڑھتے تھے تو معمول تھے ان کے ہم بھی سوچیں اس کے اوپر کہ ہمارا بھی کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے زیادہ نہیں کر سکتے تو چلو تھوڑا سہی مگر کرے تو سہی نہ یہ تو نہیں کہ کئی کئی دن گزر جاتی ہیں قرآن مجید کئی گھروں میں کھولنے والا ایک بھی نہیں ہوتا اخبار روز پڑھا جاتا ہے ٹی وی روز دیکھا جاتا ہے اور انٹرنیٹ کی مسئیبت تو چوبیس گھنٹے کھلی رہتی ہے اگر نہیں کھلتا اللہ کا قرآن تو اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول روزانہ لازمان پورا کرنا چاہیے بس یہ نیت کریں کہ ناشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے قرآن مجید کا معمول نہ چھوٹے اس پابندی کے ساتھ اچھا صبح نہیں پڑھ سکے تو شام پڑھ لیں نبی علیہ السلام کی تو ما شاء اللہ سنت ہی یہی ہے کچھ صورتیں ہیں جو صبح پڑھنا مسنون ہیں کچھ زہر کے بعد کچھ مغرب کے بعد کچھ عشاء کے بعد سونے سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے یہ کیا چیز تھی جیسے آپ کچھ کچھ دیر کے بعد کینڈی کھا رہے ہوتے ہیں بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں فلان چیز کھا یہ اسی طرح ہے کہ معمول ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے روح کو غذا ملتی رہتی ہے تو جتنی مسنون صورتیں ہیں یاد کریں اور ان کو دن کے مختلف اوقات میں پڑھنے کی عادت بنا لیں از خود غذا ملتی جائے گی اور جو حافظِ قرآن ہوں ان پر تو اللہ کی خاص رحمت وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں ہمارے اقادر تو ایک ایک آیت پڑھتے تھے پوری پوری رات گزار دیتے تھے پہلے یہ بات ذرا عجیب لگتی تھی کہ ایک آیت پڑھتے پوری رات پھر ایک چیز نکل آئی جس کا نام ہے چنگم ہم نے بعض بچوں کو دیکھا کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں مو چل رہا ہے پوچھا بھئی یہ کیا مسئل ہے کھین لگے دی بس یہ چنگم ہے اس کو چبانے میں مزا آتا ہے بھئی اگر ایک ایک گھنٹہ ایک ہی چیز کو چبانے کا مزا یہ پا رہے ہیں تو ہمارے اقابر بھی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کند مقرر کا مزا لیا کر دے ان کو بھی مزا آتا تھا تو پہلی چیز جس سے ہم نے اپنی روح کو غذا پہنچانی ہے وہ کیا چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا صرف ثواب کی نیت نہیں ہونی ثواب تو ملے گا یہ بھی نیت ہونی ہے کہ میں نے اس کو آداب کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برسیں اور میرے دل کی ظلمت کو دھو دیں دوسری چیز جس سے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کو کہتے ہیں استغفار استغفر اللہ ربی من کل زمد و اتوب ایلی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا و استغفر اللہ استغفار کرو ہمارے اکاور یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ استغفر اللہ ربی من کل زمد و اتوب ایلی اس کو دن میں کم از کم سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام زیادہ وقت ہو تو دو دو سو مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھ رہے ہوں تو سا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دن میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں رابع بسریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی استغفار انا یحتاجو الہ استغفار کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے سبح برکف توبہ برلب دل پر از لطفِ گناہ ہاتھ میں تصویر زبان پہ توبہ اور دل گناہ کی لذت میں پڑھا ہوا ہے معصیت را خنمی آیت بر استغفار اما میرے استغفار کے اوپر تو گناہ بھی کھڑا ہس رہا ہے تو ایسا استغفار نہ ہو صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی دلیل قرآن عظیم الشان بات فکی اللہ رب العزت شاہد فرماتے ہیں لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قرآن کی آیت اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا اللہ تعالیٰ رحمت برساتے تو اس کا مطلب ہے یہ گرنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے انسان کے روح کو غزہ ملتی ہے پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے دروش شریف کا پڑھنا حدیث مبارکہ میں آتے ہیں جو شخص ایک دفعہ دروش شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دس رحمتیں اتارتے ہیں تو دس رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غزہ ملتی ہے نور اترتے ہیں انسان کے اوپر ہمارے مشایخ نے فرمایا کہ ایک سو مرتبہ صبح اور ایک سو مرتبہ شام کم از کم اتنا تو دروش شریف ضروری پڑھ لیں ایک صحابی دلانو پوچھتے ہیں لیکن ابی سلام میں کتنا دروش شریف پڑھوں فرمایا زیادہ پڑ چوتھا حصہ زیادہ پڑھوگے تو فائدہ زیادہ علاقہ نبی اسلام آدھا حصہ بھئی زیادہ پڑھوگے تو زیادہ فائدہ تین حصے فرمایا اور زیادہ تو چار حصے جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت دروش شریف پڑھنے میں لگا دوں گا نبی اسلام نے فرمایا ازن یوگو فرو لکہ زمبک تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا تو دروش شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دو دیتے ہیں صدیق اکبر اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی دروش شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے سیدن علی ریلہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر تکبیر تحمیر تحلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تمہیں اپنا پورا وقت دروش شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا تو ہم بھی دروش شریف پڑھیں کم اکم ایک سو مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غزہ پہنچ جائے گی چوکسی چیز اللہ کا ذکر کرنا ذکر لسانی یا ذکر قلبی جیسا بھی معمول ہو ذکر کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اور حدیث پاک سے دلیل نزلت علیہم السکینہ ان کو رحمت دھانپ لیتی ہے ملائکہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غزہ ملتی ہے ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اس سے محبت ہوتی ہے تو کسرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی ہے یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ ہمیشان ذکر کرنا ہے ہر وقت کرنا ہے موسموں کے بدلنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا اس لیے ہمارے اقابر صبح و شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کیا کر چاہتے ہیں پھر پانچویں چیز جس سے کہ انسان کے اوپر رحمت اترتی ہے وہ ہے اتباع سنت جتنا ہر ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ پرستی جائے گی جتنا ہر عمل سنت کے مطابق اس لیے ہمارے سرسلہ آدھیا نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق دھالنے کیوں ایک تو عجر ہے ایک قرب ہے اللہ کی محبوبیت ملتی ہے اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غیضہ بھی ہے دلیل قرآن عظیم و شان میں سے ارشاد فرمایا اتیو اللہ و الرسول لعلکم ترحمون اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا تمہارے اوپر رحمت برسے گی تو اتباع سنت سے بھی انسان پر رحمت برستی ہے پھر چھتی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا یا ایواللذین آمنوا تقاللہ وکونوا ما صادقین یہ کونوا حکم ہے اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا نبی علیہ السلام نے شاہد فرمایا علیکم بمجالسة العلماء وستما کلام الحکماء فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى يُحْيِ الْقَلْبَ الْمَيِّتَا بِنُورِ الْحِكْمَةَ کَمَا يُحْيِ الْأَرْضَ الْمَيِّتَ بِمَا الْمَطَرَ کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مرد زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ فرما دیتے ہیں تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیثِ ثابت اس لیے تو فرمایا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے مجددلی ثانی حمثلہ فرماتے ہیں کہ ان مشایخ کی نظر شفا اور ان کا کلام کیمیا ہے ان کا کلام کیمیا اور ان کی نظر شفا ہے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دے کے احساسِ زیاں تیرہ لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے تو یہ مشایخ کی صحبت میں اسی معبروم رحمت اللہ فرماتے ہیں گر تو سنگے خارہِ مرمر شوی چوبہ صاحبِ دل رسی گوہر شوی چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مشایخ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے ان کی صفت ہوتی ہے رویتہو شفا و موعزتہو دوا ان کی رویت شفا ہوتی ہے اور ان کی بات انسان کے لیے دوا ہوتی ہے بلکہ فرمایا یُن تَفِعُ بِرَوْيَتِهِ قَبْلَ رِوَایَتِهِ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی روایت سے پہلے رویت سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے بندے کو ساتھوی چیز جس سے کہ انسان کے دل پر نور اترتا ہے وہ ہے تقویٰ کو اختیار کرنا اس لیے ہمارے مشایخ جہاں اتباع سنت کا تلقین کرتے ہیں وہاں ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیتے ہیں بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور گناہوں سے بچنا مشتبہ آپ سے بچنا اسی کا نام تقوی ہے جتنا تقویٰ اختیار کریں گے اتنا اللہ کی رحمت برسے گی جی تقویٰ اختیار کرنے سے بھی رحمت برستی ہے وہ کیسے دلیل قرآن عظیم و شاہد قرآن مجید کی آیت ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم تقویٰ اختیار کرو تم پر رحمتیں برسائی جائیں تو تقویٰ کے اختیار کرنے سے بھی رحمت برسی اس لیے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ کیوں کہلاتا ہے اس لیے کہ یہ ماہ سیام ہیں اور سیام کا اصل مقصد کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تقویٰ سے رحمت برستی ہے اس لیے اس کو شہر الرحمہ کہا شہر الغفران کہا حدیث مبارکہ میں شہر عظیم کہا اس مہینے کو اور ہم تو صرف رمضان کی برکتیں اگر لے پائے تو بڑی بات ہمارے مشایخ تو پوری زندگی اسی ترتیب پر گزارتے تھے فرماتے تھے الدنیا یوم وَلَنَا فِيْهَا سَوْ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے یعنی گناہوں سے بچنے کا روزہ یہ مقصد تھا ان کا پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے تھے اس لیے فرمایا لِسَوْئِمِ فَرْحَتَان روزہ دار کے لیے دو خوشی ہوتی ہیں فَرْحَتٌ اِنْدَ الْإِفْطَار ایک تو افطار کے وقت خوشی وَفَرْحَتٌ اِنْدَ لِقَائِ الرَّحْمَان جب رحمان سے ملیں گے اس وقت بھی خوشی ہوگی اس لیے یہ رمضان کا مہینہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ جی بھوکا رہنا پڑے گا مگر کہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے اگر اوورال دیکھیں تو رمضان میں انسان زیادہ کھاتا ہے اور جتنی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں باقی مہینے میں تو ملتی نہیں ہے مگر رمضان رمضان المبارک میں واقعی روزہ دار پر اللہ کی رحمت ورستی ہے پھر نومی چیز کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے یہ عامال بھی کرے اور ان عامال کو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے اے اللہ میرے دل کو منور فرما دی دیئے میرے دل کو غذا پہنچا دی دیئے میری روح کو منور کر دی دیئے اور یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے نبی علیہ السلام جب فجر کی سنتیں ادا فرما کے مسجد میں تشیف لے جاتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ راستے میں نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے اللہ مجال فی قلبی نورا وفی بسری نورا وفی سمی نورا وفی وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلپی نورا ومن امامی نورا واجعلی نورا اللہ مجھے ہی نور بنا دے اب یہ دیکھئے کتنی اہم بات ہے ہم میں سے کتنوں کا معمول ہے اس دعا کو پڑھنا اللہ ما شاء اللہ بہت کم لوگ ہوں گے جو باقاعدہ پڑھتے ہوں گے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لئے یہ دعا سکھائیے میں دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں مہینوں پہ مہینے یہ دعا مانگی نہیں ہوتی اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے ہی نور بنا دے آج وقت ہے اس نور کو حاصل کرنے کا اگر دنیا میں اس نور کو حاصل نہ کیا تو پھر قیامت کے دن فریشانی ہوگی اس لئے جو نیک کام کرتا ہے شریعت و سنت کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تقوی کے ذریعے تو فرمایا اور وہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا و جعلنا لہو نور اور اس کو ہم نے نور اطا کیا یمشی بہی فی الناس اس نور کو لے کے وہ انسانوں میں چلتا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہے تو اس نور کو دل میں لینا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لئے اور اس نور کو لینے کی جگہ فقط یہ دنیا ہے اس کے بعد یہ نور نہیں مل سکے گا اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے انسان کے بدن کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ اگر بچہ اس طرح سے پیدا ہو کہ دونوں آنکھیں نہ بن سکیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر دنیا میں آنکھیں نہیں بنا سکتا کئی بچوں کی انگلیاں ان کی گروت پوری نہیں ہوتی تو دنیا میں آنکھیں پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ ماں کا پیٹ اس کی گروت کی جگہ ہے اگر پوری ہو گئی تو بہت اچھا اگر نہیں تو پھر وہ کمی رہے گی یہی حال انسان کی روح کے معاملے کا کہ روح کے بننے کی جگہ یہ زمین و آسمان کا پیٹ ہے بن گئی روح تو بہت اچھا نہ بنی تو آگے جا کے نہیں بن سکے گی چنانچہ قیامت کا دن ہوگا تو ایمان والے اپنے نور کو لے کر اللہ کے حضور جائیں گے ایمان والوں کا نور دائیں اور بائیں ان کے سامنے جنہوں نے محنت کی ہوگی ہزار وات کا بلب جیسے جلا ہوتا ہے ایسے ان کا نور ہوگا اور نور کیونکہ پھیلتا ہے اس لیے اردگرد منافق بھی ہوں گے اوپر اوپر سے تو بڑے نیک بنتے تھے اور اندر اندر سے غفلت کی زندگی دورنگی کی زندگی وہ پھر کہیں گے ان ذرونہ نقتبش من نور کو ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجئے ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں تو ان کو وہاں کیا کہا جائے گا جاؤ دنیا میں یہ نور تو دنیا سے ملا کرتا تھا تو نور ملنے کی جگہ تو یہ دنیا ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں اپنے دلوں کو منور کرنا چاہیں تو ہم دلوں کو منور کر سکتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک صحابی کے بارے میں فرمایا اس کا سینہ تو گلے تک نور سے بھرا ہوا ہے نور ایمان سے الہم شاشہ فرمایا گلے تک اس کا سینہ نور ایمان سے بھرا ہوا ہے ایسے نور ہمارے اندر آ جائے نا تو وہ تو ہم اسی دنیا میں ہی حاصل کر سکتے ہیں اور اگر اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری گناہوں کی زندگی گزاری صورت کریم فرماتے ہیں وَمَلْ لَمْ يَجَعْ لِلَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا پھر اس کے لئے نور نہیں ہوگا تو ہم یہاں پر اعتقاف کے لئے جو حاضر ہوئے تو بدن کو غزہ پہنچانے کے لئے نہیں بدن کو غزہ تو انسان کو ہمیشہ اپنے دیس میں اپنے گھر میں بہتر پہنچ جاتی ہے یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنی روح کو غزہ پہنچانے کے لئے تو آج اس عنوان کو اس لئے ذرا کھولا کہ ہمیں یہاں اعتقاف میں بیٹھنے کا مقصد واضح ہو جائے کہ ہم نے کچھ عامال کرنے پھر اللہ سے مانگنا ہے اور اس اعتقاف کے دوران اپنے دل کے نور کی اس کمی کو ہم نے پورا کرنا ہے اور اگر اس کمی کو پورا نہ کر پائے اور زندگی کے وقت گزر گیا پھر حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا ذرا سوچیے تو صحیح قیامت کا وہ دن ہوگا جب انسان روشنی کو تلاش کرتا فر رہا ہوگا اور اندھیرہ ہوگا چاروں طرف اور پھر اگر حکم دے دیا گیا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں اللہ اکبر قبیرہ روح البیان تفسیر میں لکھا ہے کہ دس جانور جنت میں جائیں گے ایک بقرہ گائے جائے گی جس کو زبا کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا یونس علیہ السلام کی حوت مچھلی القبش اسماعیل علیہ السلام کا ان کی جگہ جو مینڈا سیوہ ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا عجل ابراہیم علیہ السلام کا جس کو وہ بھون کے لائے تھے فرشتوں کو کھیلانے کے لیے نملا سلمان علیہ السلام کے لسکر کو دیکھ کر جس چیوٹی نے بات کی تھی ان نمل ایتو ہن نمل دخلو مساکینہ کو وہ چیوٹی بھی جنت میں جائے گی حد حد جس نے سلمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی وہ پرندہ بھی جائے گا صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی اور نبی علیہ السلام کی ناقہ بھی جنت میں جائے گی اور عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا اور دسویں اصحاب کحف کا کتہ بھی جنت میں جائے گا اب ذرا غور کیجئے وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ جانور تو جا رہے ہیں جنت میں اور جس کو اللہ نے آنکھیں دی دل دماغ دیا نعمتیں دی وہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں اگر اس وقت گدھے نے یہ کہہ دیا اے انسان تو مجھے بے وکوف سمجھتا تھا نا گالی بھی دینی ہوتی تھی کسی کو بے وکوفی کی تو گدہ کہتا تھا آج وہ بے وکوف تو جا رہے ہیں جنت میں تو کہاں کا کل مند نکل آیا کہ تو جہنم میں درانے والا نہیں آیا تھا کہیں گے درانے والا آیا تھا لَوْ كُنَّا نَسْمَهُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّيْرِ اگر ہم سم سنتے ہمارے اکل کی رتی ہوتی ہمارے پاس تو ہم پھر جہنم میں نہ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم سنتے نہیں سوچتے نہیں اور گدے کی بات تو ایک طرف رکھ دیں اگر اصحابِ کحاف کے کتے نے اس وقت کہہ دیا کہ تم تو مجھے زلط کی نظر سے دیکھتے تھے نا اور میرا نام تو گالی تھا نا اور میری حالت تو یہ تھی تم خوشک ٹکڑا کھلاتے تھے میں تمہارا در نہیں شوڑتا تھا اور تمہیں جو پروردگار روز نعمتے کھلاتا تھا تمہیں اس کا در یاد نہیں آتا تھا میں ایک روٹی کی خاطر تمہارے گھر کا ساری رات چاک کے پہرہ دیتا تھا اور تم اپنے رب کی عبادت کے لیے رات کو دو نفل پڑھ نہیں سکتے تھے کتہ جنت میں جہا رہا ہوگا اور یہ حضرت انسان غفلت کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم میں جہا رہا چہ جائے کہ وہ وقت آئے جب انسان حسرت کرے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں اور جس طرح روح کو اپنے جسم کو غضا پہنچانے کے لیے فکر مند ہیں ہم اپنی روح کو بھی غضا پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں چنانچہ یہ دس دن کا قیام یہ بہت فکر مند ہو کے گزارنے کی بات ہے باتیں کرنے نہیں آئے قصے کہانیہ کرنے نہیں آئے حال احوال سننے نہیں آئے وہ ہوت سنتے رہتے ہیں ہاں اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں جو گناہوں کے اثرات دل پر ہم آج تک لگا بیٹھے ان کو دھلوانے کے لیے آئے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اجتماعی عمل ہوں تو اس میں جڑیں جب انفرادی عمل ہوں تو اپنے وقت پہ انفرادی عمل کریں لیکن ہر بندے کو ایک فکر لگی ہوئی ہو ایک ایک منٹ کو آپ کیش کروانے کی کوشش کریں مسافر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور مسافر پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے تو اتقاف میں آنے والے مسافر بھی ہیں اور جب ایک جگہ پر ہوں اور سب اللہ کے حضور متوجہ ہوں تو اللہ کی رحمتیں اور زیادہ متوجہ ہوتی ہیں حدیث پاک میں ہے نا مم بلاد انشتہ و قبائل انشتہ مختلف شہروں سے مختلف قبیلوں کے لوگ جب ایک جگہ آ کر اکٹھے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے تو فرشتے اتنا اترتے ہیں کہ آسمان تک ان کا تانتہ بند جاتا ہے اور رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں ان سے کہ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان سے کارگزاری سنتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا وہ تو جانتے ہیں مگر ان سے کہلوانا چاہتے ہیں اور بل آخر فرماتے ہیں کہ اچھا ان کو کہہ دو کہ یہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جائیں میں نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرماتا یا اللہ کچھ تو وہ بھی تھے راستہ گزرنے والے ویسے ہی کھڑے ہو گئے تھے رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں اچھا ہم قوم اللہ یشقا جلیز ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا تو جب پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا تو جو خود اس قوم میں شامل ہوں وہ کیسے بدبخت ہو سکیں گے اور ہمارے مشایخ نے لکھا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو یہ حدیث پاک اشارہ کر رہی ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا بندہ بالآخر دنیا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جاتا ہے تو ان محفلوں کی قدر کریں فکر کریں اپنے سیل فون کو یا تو سائلنٹ کر دیں یا بند ہی کر دیں دس دن کے لیے یہاں گھنٹی کی آواز نہ سنائی دیں بات کی آواز نہ سنائی دیں جب نہیں تھے یہ سیل فون دنیا کے کام کاروار پھر بھی چلتے تھے دس دن کے لیے بند ہو جائے گا کام کاروار پھر بھی چلیں گے نہ آسمان پہلے گرا تھا نہ اب گرے گا تو اتنا اہم نہ اس کو بنائیں اب اس کو ایک طرف کر کے تلاوت میں لگے ہوں تسبیحات میں لگے ہوں نمازوں میں لگے ہوں دعا میں لگے ہوں اجتماعی عمل میں بس ان عامال میں قرآن مجید کی تلاوت میں آپ لگے رہیں اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کی آجزی کو تو قبول فرمالیں گے نا آخر اتنے لوگ جو ہیں کتنے ٹوٹے دلوں کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اور کتنے مجاہدوں کے ساتھ پہنچے ہیں انتظام نہیں تھے مشکل سے انتظام ہوا چھٹیاں نہیں ملتی تھی دعائیں مانگ مانگ کے چھٹیاں لیں کیسی کیسی کوشش کے بعد بل آخر یہاں پہنچے اللہ تعالیٰ قدردان ہیں وہ یقیناً آنے کی قدر فرمائیں گے تو ہم اپنے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرح متوجہ کریں فرودگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اس دس دن کو ہمارے لئے اپنے قرب کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم دعا سے پہلے تھوڑے دیر کے لئے ذکر قلبی کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے دنیا اور 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 جائیے موسیقی موسیقی مومنہ ذکر خدا بسیار گو تابیابی درد و عالم آبرو ذکر کن ذکر تا تراجانست پاکی دل ذکر رحمانست موسیقی 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے عاج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما حیبوں کی پردہ پوشی فرما اے رب کریم ہم اپنے روح کی طرف سے غافل بنے رہے اللہ ہمارے اس روح کو منور فرما دیجئے ہمیں نیک عامال پر استقامت عطا فرما دیجئے اللہ ہماری کو تاہیوں سے درگزر فرما دیجئے اے رب کریم ہماری غفلت کو معاف فرما دیجئے اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے دلوں کو بیدار فرما دیجئے دلوں کو زندہ فرما دیجئے پھرے مولا لوگوں کے سینے میں دل ہوتے ہیں ہمارے سینے میں صلح ہے اس صلح کو بھی دل بنا دیجئے اللہ اس صلح کو بھی دل بنا دیجئے سب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے کرم کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دان مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اولوہا رحمتن اوسطوہا مغفرتن اس کے درمیان کے دس دن مغفرت کہیں اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے اللہ جہاں لاکھوں انسان جہنم سے بری کیے جائیں گے ہمیں بھی ان بری ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل فرما لیجئے ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے ترابی کو قبول فرمائیے اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس رات کو ہمارے لیے بخشش کا دریعہ بنا دیجئے اے کریمہ کا مہربانی کا معاملہ فرمائیے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہئے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما میرے مالا آپ ہی نے اپنی رحمت سے اپنے گھر حاضری کی توفیق عطا فرمائی اللہ یہ آپ ہی کا کرم اور آپ ہی کی مہربانی ہوئی ہے اللہ اب اور مہربانی فرما دیجئے گناہوں کو بھی بخش دیجئے میرے مالا رحمت کر دیجئے اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اے کریمہ کا نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے جہاں تک آوال جا رہی ہے دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں مردوں کی یا عورتوں کی اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما پوری دنیا میں ہدایت کی ہواوں کو عام فرما امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما ہمارے والدین عزیز اقار مشایخ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلی درجات اتا فرما برد کریم مدارس عربیہ کی افادت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی افادت فرما جہاں اللہ لوطیہ ان خانقاہوں کی افادت فرما اقامت دین کی کوششوں کی افادت فرما پرودگار عالم ہم پر رحمت کی نظر فرما اللہ کہاں کہاں سے آپ کے بندے یہاں چل کے آئے میرے مولا وہ کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں میرے مولا اے کریم مہربانی کر دیجئے آپ کی محبت کھیج کے لائی ہے اللہ آپ کی محبت کھیج کے لائی ہے آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں آپ کو پانے کے لیے آئے ہیں اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اے کریم مہربانی کر دیجئے رحمت کی نظر فرما دیجئے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے وَمَنَا تَقَوَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تُبَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صلی اللہ تعالیٰ لَا حَبِيبِهِ سَيْدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِ مَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِ مَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِ مَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِ